اسلام علیکم آج ہم نے نائنٹ گراز فیزیکس چیپٹر نمبر سیون میں اس کا سیکنڈ لیاس ٹاپک پڑھنا ہے اس کا نام ہے ہکسلا یہ دراصل ہکسلا ہمیں بتاتا کیا ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ ہکسلا دراصل ریلیشنشپ بتاتا ہے یہ ہے کہ نام برایholdersی antیسر ہے سپیتنی نو hitting تو حوچ سپلا ریلیشن records chúng بے ہی چیپٹر نام بیشنی اور بیشنی چیپٹر دیچکتihu بات سمجھا گی؟ یہ دراصل ہمیں کیا بتاتا ہے بٹا relationship بتاتا ہے between deforming force and extension کہ آپ کتنی زیادہ deforming force لگائیں اور اس deforming force کی ویسے کتنی زیادہ extension produce ہوگی بٹا بات سمجھا گی؟ تو یہ ہوکس ل آپ کو یہ information دیتا ہے relationship بتاتا ہے تعلق بتاتا ہے بٹا ٹھیک ہے اب ذرا سمجھتے ہیں بٹا اس کا مطلب کیا ہے فرض کر لیں یہ ہمارے پاس ایک spring ہے یہ کیا بٹا ہمارے پاس spring ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ کیا لگاؤ بٹا hook لگاؤ بٹا hook بات سمجھا گی؟ اس کی جو length ہے spring کی وہ let's suppose ہم کہتے ہیں x ہے بٹا یہ x1 ہے سمجھا گی؟ ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی mass یا کوئی weight hang کر دیتے ہیں کرتے ہیں بٹا hang کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اس کے اوپر جیسے ہی weight کو hang کریں گے یہ hang کر دیا ہم نے اس کے اوپر weight تو weight اس کو نیچے طرف push کر رہا ہے کچھے گا تو اس کی جو length بن جائے گی وہ length کچھ اس طرح سے ہو جائے گی بٹا یہ سمجھا گی نہیں؟ اب جو اس کی length ہے بٹا وہ کتنی ہو جائے گی؟ یہ بن جائے گی x2 بات سمجھا گی نا؟ ان کا اب کتنی زیادہ extension پیدا ہوئی؟ کتنی زیادہ؟ extension پیدا ہوئی؟ کس کی وجہ سے بٹا؟ اس weight کی وجہ سے weight is a force weight force کی وجہ سے جو کہ vertically downward لگ رہی تھی اس body کے اوپر ٹھیک ہے؟ اب یہ extension produce ہم نے چیک کرنے extension کیسے پتا چلے گی یہاں سے؟ یہ extension اس کو نام دیں گی x کا جو کے برابر ہے change in length ہے کس کے برابر ہے بٹا؟ change in length extension کا مطلب change in length کتنی پیدا ہوئی؟ اب x کے برابر ہے اتنی بڑی لائن میں سے اتنا پارٹ اگر minus کر دیں تو بقایا یہ والا پارٹ بچتا ہے سمجھا گی نہیں یہ بات؟ ہم کہیں گے x is equal to x2 minus x1 ٹھیک ہے یہ change in length ہے جس کو ہم نے x سے رپیزنٹ کیا اچھا اب صرف غور سمجھے گا کہ اگر ہم یہاں پہ یہ تھوڑا سا weight hang کیا ہم نے کیا کیا بٹا؟ تھوڑا weight اگر تھوڑا weight hang کرتے تو یہ spring یہاں تک آجاتا بٹا؟ تو extension زیادہ produce ہوتی کیا ہوتی بٹا؟ اگر ہم اور زیادہ weight hang کرتے تو spring یہاں تک آجاتا بٹا؟ بات سمجھائی کہ نا؟ اگر تھوڑا weight hang کرتے تو سپرنگ تھوڑا سا extend ہوتا بس یہاں تک ہوتا اس سے زیادہ extend نہ ہوتا بات سمجھائی؟ پتہ یہ چلا کہ جتنے زیادہ آپ force اس کو force exerted کریں گے تو بٹا کیا ہوگا؟ اتنے زیادہ اس کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ extension پیدا ہوگی یہ پتہ چلا کہ یہ جو relation ہے یہ جو relation ہے کہ بھائی آپ نے deforming force لگائی F اور اس کی ویسے کیا پیدا ہوئی بٹا؟ اپنا extension پیدا ہوئی یہ force اور extension دونوں کہیں بٹا پس میں directly proportional ہے کہیں بٹا؟ directly proportional ہے بات سمجھ آگئی کہ نہیں؟ یہاں تو کوئی بات مشکل لگی ہو ذرا پوچھو ٹھیک ہے بٹا؟ اب اگر کام force لگائیں گے تو کام extension پیدا ہوگی زیادہ force لگائیں گے تو ایک بات یاد رکھئے گا آپ کے پاس چھوٹا سپرنگ ہوتا ہے اگر آپ اس کو زیادہ force کا کھینج دیں تو وہ ویسے اگر ویسے ہی رہ جاتا ہے واپس اپنی اصل حالات میں واپس نہیں آتا ٹھیک ہے نا بٹا؟ ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا؟ تو آپ کہیں میں نے زیادہ force لگائی تھی یہاں تھا تو سہی ترہا extension پروڈیوس ہوتی گئی کیونکہ ہم کافی زیادہ force لگا رہا ہوں گی اور زیادہ extension پروڈیوس نہیں ہو رہی تو پھر یہ بٹا یہ جو law ہے یہ خاص limit تک ہے وہ limit کیا ہے بٹا؟ اس limit کو کہتے ہیں ہم Standard Belsever elastic limit کیا کہتے ہیں بٹا؟ لیکن جا ہمارے بک میں سٹیٹ مرد ہے وہ اسے تھوڑی سی ایک سٹیپ آگے ہے ابز Len slim رات بڑا ہے کیا لگا رہے ہیں بیٹا فورس لگا رہے ہیں جب ماں عنہ Cup یہ لگا رہا ہے ہے دراصل اس باڈیی کے پر تنکせてیسٹرد hur تے کیا ہر ہے سٹرائشڑی زریف ماچییں میں آپی بکک ملت продفائیوں اور ہی ہے کہ سٹرین پیدا حرومت آگا ان kokbi زگرو وقت پہ پر ہкон prey جان رہے گا سٹرن اس پر کیا ہر پوری وہ پیج کے اوپر دکھی ہوئی ہے کہتا ہے The Strain Produced Produced In A Body By The Stress یا Body Is Directly Proportional Proportional To The Applied Stress Within The Elastic Limit Do you understand that? So this statement, what is the statement? Hooks Locky Who? Hooks Locky The Elastic Limit You have to think the stress Is the Elastic Limit In The Elastic Limit In The Elastic Limit And If we apply it The Elastic Limit If we apply it So the stress apply it So the strain is not going to happen So the strain will happen تو بیٹا ہمیں یہاں پہ کیا لی کہنا پڑے گا ہے constant stress is equal to strain ویسے کا ویسے لیکن یہاں پہ کیا آجاگا constant بات سمجھائی گے نہیں بیٹا اب جہاں غور سمجھنا یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ہے کہ relation بن گیا کہ stress is equal to constant multiply strain stress is equal to constant multiply strain اگر ہم یہ ratio نکالنا چاہیں stress کتنا apply کریں ہوں stress کے apply کرنے سے کتنا strain produce ہوگا یہ ratio ان کو compare compare کرنا چاہیں تو وہ کس کے برابر ہوگا دیکھیں گا اس strain کو اس stress کے نیچے divide کر دیں کیا بن جائے گا stress over strain is equal to constant is equal to constant بات سمجھا گے نا بیٹا کہ آپ کو پتا چلا کہ stress over strain strategies over strain یہ جو ہے کس کے بریابر ہے بیٹا selfure constant کے برابار ہوتی箱 انہوں لے بیٹا ہے سمجھا گے اس کی یہ کے بریابر ہوگی آپ کو لے بیٹا constant کے بریابر ہوگی کرکے اچھا اب جوا ہے سمجھنا بیٹا یہ بیٹا stress over strain بیٹا rue constant کے بریابر ہے ٹھیک ہے اب یہ constant کیا ہے اس اسئے for какой آپ کا نام بیٹا elastic موریلس باس میں جاؤ گی کیا نام ہے بیٹا Elastic موریلس باس میں جاؤ گی تو ہم اس کو بھی اس ٹاپک میں نہیں لکھیں گے آگلے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے یانگ موریلس کیا پڑھیں گے بیٹا یانگ موریلس پڑھیں گے تو یہ وہ بھی ایک Elastic موریلس کی ٹائپ ہے جس میں ہم سٹرین کو سیمپل سٹرین ڈیوز نہیں کرتے ٹنزائل سٹرین کو use گھرتے جو ہمیں پیچھے ٹا بگم پڑھا تھا بٹا تینزائل سٹرین کیا ہوتا ہے تو سٹرس آور تینزائل سٹرین اس نون ایس ینگ وارلس ہم پڑھیں گے یہاں بے کہ ہم ورڈ یوز کر رہے ہیں ویدن دا الاسٹک لیمٹ ویدن دا الاسٹک لیمٹ یہ الاسٹک لیمٹ کیا ہوتی ہے جیسے میں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم فورس لگاتے جائیں فورس لگاتے جائیں فورس لگانے سے اس میں ایکسٹرینشن پیدا ہوتی جائے گی ایک خاص حد تک سٹرس اپلائے کرتا جائیں گے تو ایک خاص حد تک ہی اس میں ایکسٹرینشن پیدا ہوگی لیکن اسے زیادہ جب سٹرینشن پیدا کریں گے تو اس میں جو ایکسٹرینشن یا تو پیدا نہیں ہوگی پیدا ہوگی تو وہ directly proportional نہیں ہوگی سٹرینشن کے بٹا یا پھر وہ آپ کا جو میٹیریل ہے وہ ٹوٹ جائے گا کیا ہو جاگے بٹا ٹوٹ جائے گا بات سمجھ جاگی وہ ایک آپ کا جو الاسکلیمٹ ہے وہ میکسیمم سٹریس ہے وہ میکسیمم سٹریس ہے جو کہ ایک بوڈی اپنی بوڈی اس کو کیا کر سکتی ہے بیٹا بیئر کر سکتی ہے برداشت کر سکتی ہے ویڈاوڈ ڈی فارمیشن ڈی فارمیشن یا ٹوٹنے سے پرمنٹ ڈی فارمیشن ہونے سے پہلے وہ اس کو برداشت کر سکتی ہے ایک خاص حد تک آپ فورس لگاتے ہیں فورس لگانے سے جیسے اس کو چھوڑیں گے وہ واپس اپنی اصل حالت میں چلی جائے گی سمجھا گی لیکن اس خاص حد سے آپ اپنا سٹریس بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں تو بوڈی کیا ہو جائے گی بیٹا پرمنٹ ڈی فارم ہو جائے گی جیسے آپ چھوڑیں گے وہ اپنی اصل حالت میں واپس نہیں جائے گی بیٹا سپرنگ ہوتا ہے آپ ایک خاص حد تک لگاتے ہیں فورس وہ چھوڑیں گے واپس اپنی اصل حالات میں آجے گا لیکن آپ اس کو اوٹ سادہ فورس لگا دیں گے تو وہ بلکل ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ اپنا سٹریٹ لائن بن جاتی ہے یا سٹریٹ وائر بن جاتی ہے سپرنگ کی شکل وہ کھو دیتا ہے بات سمجھا گی تو اس کو کہتے ہیں پرمنٹ ڈی فارمیشن کیا کہتے ہیں بیٹا وہ اپنے شکل کو بلکل اپنے جو فارم تھی اس کو بلکل وہ ہو جاتا ہے اس کو کھو دیتا ہے اپنے سٹرکچر کو بیٹا تو اس کو کہتے ہیں پرمنٹ ڈی فارمیشن یا ٹوٹ جاتا ہے بیٹا بھوٹ تو اس خاص سٹریس کو ہم کیا نام دیتے ہیں بیٹا لیمٹنگ الاسٹک لیمٹ کا نام دیتے ہیں یا لیمٹنگ سٹریس کا نام دیتے ہیں بیٹا اب کیونکہ یہ دریکٹلی پروشنل ہے بیٹا دونوں کے درے میں دریکٹلی ریلیشن ہے اگر ہم اس کا بیٹا گراف ڈراغ کرنا چاہے ہیں تو کیسے کریں گے کچھ اس طرح سے ہوگا یہ ایک طرف اگر ہم کیا لے لیں بیٹا سٹریس اور اس طرف لے لیں سٹرین سمجھا گی نہیں بیٹا اس طرف گراف کیسے بنے گا جو بھی ڈریکٹلی پروشنل ریلیشن ہوتے ہیں ان کا گراف ہمیشہ سٹریٹ لائنگ بنتی ہے کیا بنتی ہے بیٹا سٹریٹ لائنگ باس سمجھا گی ابھی ہم نے کہا کہ خاص آت تک اگر ہم سٹریس اپلائے کرتے ہیں اب تک تو یہ پروشنلٹی گزیسٹ کرتی ہے لیکن اس کے بعد یہ پروشنلٹی گزیسٹ نہیں کرتی کہ باڈی وہ ڈی فارم ہٹاتی ہے تو یہ کچھ اس طرح سے بہن جائے گا اس طرح سے وہ باری پرمنٹ ڈی فارم ہو جائے ٹوٹ جاتی ہے بیٹا ٹھیک ہے تو کوئی بات جائے تک سمجھ نہیں ہے تو پوش لو آپ میں سکرا ساہو کر دیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو ہاں اس کے بعد اس کے پر سٹرس پلائے کرتے ہیں جائیں گے اس میں سٹرین پروڈیوسر اتنا زیادہ نہیں ہوگا وہ دی فارم ہو جائے گا ٹھیک یہاں تا کوئی بات سمجھ نہیں ہے پوش لو اگر آپ کوئی بات سمجھ نہیں ہے اللہ حافظ